سر یہ ان ایسی بیماریوں کو primary, progressive, chronic diseases بھی کہا جاتا ہے اور جو آپ نے جس طرح فرمایا آپ نے جو arthritis یا folage گر جانا یا diabetes یہ جسمانی بیماریاں ہیں دیکھیں primary بیماریاں ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کسی اور بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی یہ از خود رو جسے ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہوتی ہے اور ان کے پیچھے genetics بھی کار فرما ہوتی ہے اور اس کے پیچھے stresses بھی ہوتی ہیں اس کے پیچھے لاپروائیاں بھی ہوتی ہیں اس کے پیچھے غلطیاں بھی ہوتی ہیں چاہے اسے diabetes کے روپ میں آپ دیکھ رہے ہو یا heart disease کے یا addiction کے روپ میں آپ دیکھیں تو اس میں پیچھے genetic یا موروسی اثرات بھی کار فرما ہوتے ہیں اور پھر اردگرد کے circumstances بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور پھر کچھ غلطیاں ہم انسان کرتے ہیں جیسے کہ diabetes کے معاملے میں over eating کرنا یا وردش نہ کرنا اور stress کو اپنے اوپر بہت welcome کرنا یا تاری کر لینا تو جتنی بھی یہ primary بیماریاں ہیں primary اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی وجہ آپ ہوتی ہیں جیسے primary education جس سے پہلے کسی education کی جب ضرورت نہیں ہوتی تو ہم سکول میں جب اپنی تعلیم شروع کرتے ہیں تو اس کو primary اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بالکل plate خالی ہوتی ہے بالکل slate بھی خالی ہوتی ہے تو پھر ہم اسے شروع کرتے ہیں تو پھر ایک secondary education ہوتی ہے پھر ایک tertiary education ہوتی ہے تو یہ بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ diabetes ایک primary بیماری ہے اس سے بہت ساری secondary بیماریاں پیدا ہوتی ہیں addiction اور alcoholism ایک primary بیماری ہے اور اس سے بھی بے پناہ بیماریاں جنم لیتی ہیں جیسے صرف alcoholism سے تین سو چوبیس بیماریاں جنم لیتی ہیں اور جب کوئی لمبے عرصے تک addiction میں رہتا ہے اور پھر بحالی کا بیڑا اٹھاتے ہیں اس کے family members اور doctors مل کے تو بہت تاجب ہوتا ہے یہ دیکھ کہ جو بظاہر بھلا چنگا نظر آتا ہے اس کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور بیماری نے دیمک کی طرح اس کو کھوکلا کیا ہوتا ہے اور جب وہ نشہ چھوڑتا ہے تو جسم بہت ردعمل دیتا ہے پہلے بہت شدید تکلیفیں ہوتی ہیں جن کو علامات پسپائی کہتے ہیں اور بعد میں کچھ اور مسائل دوسری قسم کے سامنے آنے لگتے ہیں جیسے alcoholism ہے تو liver related بیماریاں یا دل سے متعلقہ یا diabetes اوبر کے سامنے آ جاتی ہے اور یہ diabetes اب secondary diabetes ہوتی ہے کیونکہ یہ alcoholism کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یا heroin کا معاملہ ہے تو پھر kidney کے معاملات یا cocaine کا معاملہ ہے تو پھر اس کے پیچھے دل کی بیماری چھپی ہوئی اٹھ کے سامنے آنے لگتی ہے تو جو ہی یہ بساکھیاں جنہیں ہم نشے کی بساکھیاں کہتے ہیں جب ان کو پیچھے ہٹاتے ہیں تو وہ بندہ لڑکھڑا کے گرنے کی طرف جاتا ہے اور ہم اہل خانہ کے طور پر اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہماری مدد کو خوش آمدید نہیں کہتا وہ اپنے رنج کا اظہار کرتا ہے وہ ہمیں برا سمجھنے لگتا ہے کیونکہ اس کی جو پسندیدہ چیز ہے جو اسے روزانہ اچھا محسوس کرنے میں کچھ نہ کچھ مدد دیتی ہے جب وہ چیز اس سے دور کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے گھٹیا انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا ہے سوئے ویسے تم کیا سر میں نے تو منٹ بھی نہیں سایا بکواس نہ کر تم میں ساتھ کیا کر رہے آپ اببا جی گھر پہ ہے نشے میں تالیاں دے رہے ہیں خدارہ ہوش میں آئے کیا ہوگے آپ کو شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجے لیکن فوری مدد حاصل کیجے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے